دوستو پروگرام آج دیگال لے کے ایک اور پھر توڑی سیوچ حاضرہ میں ہیں اور اندر سنگھ پٹی آج دیگال لے پروگرام جس طرح تانو پتا ہے کہ اسی کے اندر سرکار دیاں ساڑے سرکار دیاں ودیہ نیتیاں انہوں بارے چرچہ کر دیاں ودیہ جڑے پروگرام سرکار دے رہی ہے او دے بارے چرچہ اس پروگرام چکیتی جاندی ہے آج دا پروگرام دا ساڑا جانا وش ہے وہ بڑا اہم وش ہے جس دا نا اکسی رکھے ہیں موٹے اناج دی پیداوار کنی لاپکاری دراصل موٹا اناج یعنی ملٹس انہوں ساڑے پردان منتری نرندر موڈی ہورا نے بڑا اتشاعت کی تھے تانو یاد ہوئے گا کہ پچھے جے شاید تین کمینے پہلا مان کی بات جب موڈی صاحب نے تقریبا سارا پروگرام اس سے تھی موٹے اناج دی پیداوار برے کیتا سی تے ساڑے پارتیاں واسطے بڑی خوشی دیگال ہے کہ ایک سیوکت راستر ہے انہیں اگلا ورہ یعنی دوہزار تین انہوں انٹرنیشنل ایئر آف ملٹس یعنی موٹے اناج دا ورہ اعلان ہے ساڑے واسطے خوشی دیگال اس کر کے ہے کیونکہ ایدہ سجا پردان منتری نرندر موڈی ہو رہنے دیتا سی پارت نے سجا دیتا تے بہتر دیشہ نے ایدہ سمرتن کیتا سی جیدہ سٹے وجہوں ان اگلا ورہ دوہزار تین موٹے اناجدہ ورہ ساری دنیا میں جائے گا سو اس وشے تے گالبات کرنی ساڑکل دو مہمان آج ساڑکل پوجہ نے میرے نال بیٹھے نے ڈکٹر پردیب کمار جڑے سینئر وگیانی نے ان چارج نے فرم سلاکار کے اندر پی اے یو کپوٹس لے دے تے انٹرنیشنل ایوارڈیوی نے یو ایسے توں درہ بہت پردیب کمار جڑے سینئر وگیانی اور اندر سنگھ جی موٹے اناج دے کاشتکار نے اے وی کپوٹس لے زلنال سنبند راکھتے ہیں تو اڈا بھی بہت بہت سواگت ہے جی سوالان دا سلسلہ شروع کر دیا گالبات دا سلسلہ شروع کر دیا سب تو پہلا سوال میں ڈکٹر تانو کرنگا اے موٹے اناج کی نے کانک نالوں کی میں وکرے نے تے ساڑک راک چاہی دی کنیک ماترہ ہونی چاہی دی ہے ایک وگیانی ہون دینا تے تو اسی دسو بہت ودیا سوال تو سی رکھیا ہے پٹی صاحب ایچ کوئی شک نہیں کہ جوکے سمیدے ویچے کانک ساڑی موکھ فسل تے موکھ خوراک بنی ہوئی ہے پنجابیاں دی تے پر جڑے موٹے اناج نے سن انیس سو ساٹھ دے ویچے کسے ٹائم اے ساڑے موکھ پوزندے روو بیچے اگایے تے کھائے جاندے سی اے دے ویچے جوار باجرا راگی کنگنی کٹکی کٹو اے شامل نے تے جے اپا وکھرے میں پاندی گل کریے تا کانک دے مقابلے دے ویچے باد فائیبر باد پروٹین باد کھنیج تاات کیلشیم مگنیشیم آئرن کے کھوراکی تاات جیادہ ہون دے نے تے فائیبر بھی جڑے نے وہ جیادہ ہون دے نے کانک دے مقابلے تے جڑا تو اسی اے گل رکھی ہے کہ کنی حصہ ہونے چاہی دے کنی ماترہ ہونے چاہی دی ہے تا سان انیس سو ساٹھ دے ویچے پینتی قسم دا آن آج پنجاب دے ویچے اگایا تے کھایا جاندہ سی تے تقریبا ہون انیس سو نتر تے ستر دے ویچے جدو حری کرانتی آئی تا چاوال تے کنک دے پیدا بار وادگی ہو دے نال تے نسو گونا تے اے دی کٹ کے تقریبا اے حصہ بہت کٹ گیا تے ویسے یہ ساڑی خوراک جبی تو پچی فی صدی ہونے چاہی دے ہیں او دے نال سانو صحیح پوشن مل دے تے ساری ساڑی سیت ودیہ تے نروی رن دے پر جڑے صاحبنا اسی کنک یوز کر رہے ہیں اسی چاوال کھائی جا رہے ہیں میں نے لگ دا کہ پچی پرسنٹ اسی وردے ہونے آج تک تسی بلکل صحیح تو اڈا اے ایک گل رکھی ہے تسی کیونکہ ہونے جو سمیہ دے وچ کی ہے کہ مین جو اتپادن ہے وہ کنکدہ ہی ہو رہے ہیں تے اوہ ہی اسی اگا رہے ہیں تے کھا رہے ہیں میں نے کہا کھان رہے ہیں رواد جا ہی پیا گیا یہ صرف کنکی کھائی ہو جہاں چوری کھائی ہو بادرے والے جواہ والے اسی جاندے نہیں پائے جی جی بلکل پر جے اپا دیکھئے سید دے نظریتوں جدہاں واتاورن مٹی تے فسلا دے واسطے بے پنتا ہونی چاہی دی ہے اوہ سے طرح ساڑی زمین دے وچ واتاورن چھتی وچ بے کھراک دے وچ بے پنتا ہونی چاہی دی ہے تے اوہ دے نال سانو کھراکی تا سارے مل دے نے ساڑی سید جڑی یا تکڑی رہن دی ہے جی یہ نالی رالدہ ایک ہو سوال ٹوٹل کننے کے جڑے ہیں گیا جوار بادرے دی گل کی تھی ٹوٹل کننے موٹے نا جا گیا جی آپ پا گل کری ہے جی پورے ملک دی تا ایس وقت کل جڑا ہے پارت دے وچ داس ملین ٹان جڑی ہے موٹے نا جدی پیداوار ہون دی ہے اوہ دے وچ پنجاب فیصدی جڑا ہے اوہ باجرے دی دا حصہ ہے تے باقی جڑے ہیں گے نے خاص قسمانے اوہ دے وچ نمبر اک تے جمیں ہے باجرہ جا پرل میلٹ ہے جی تے اوہ کل اتپادن دا پنجاب فیصدی ہے دجے نمبر تے اپنا ہے جبار جڑی ہے اوہ دجے نمبر تے آن دی ہے تے تیجے نمبر تے اپنی جوار نو سورگم دے نان نال بھی جانے جاند ہے تیجے نمبر تے اپنی ہے فنگر میلٹ ہے جی راگی ہے چوتھے نمبر تے فاکس ٹیل میلٹ جڑی ہے اوہ کنگنی ہے تے پھر کودو میلٹ ہے کودو ہے ان کودرا بھی کہن دے ہیں اپنا تے بابے نانک جی نو بھی پائی لالوں نے اسے دی روٹی کھوائی سی تے جڑی ہے چھویں نمبر تے کٹکی آجندی ہے لیٹل میلٹ ہے تے ستویں نمبر تے بار نیارڈ میلٹ ہے جی تے انہوں آپا سوانک دے نا نال جان دے ہیں ایسے طرح ایک باکویٹ ہے جڑی اوہ کٹو دے نا آتے ہیں تے جدوں لوگ ایون ورط ورط بھی رکھ دے نے تے جانک پیشنٹ ہون دے نے تا اوہ انہ آجندی ورطوں کار کے ہی صحیح تیاب ہون دے نے جی جڑے سا آنا تو اسی دسے آ کے کڑے کڑے وکھر وکھرے نو دس دسے آ میں لگ دا کہ سانو پروگرام چاہی دا سی کہ وہ سارے رکھے ہو دیتے سارے درشکر بھی دے رہن دے کہ برادرہ کر رہے تھے کٹو گڑا بلکل پشار بھی ہو جان دی پٹی صاحب میں قدر کر دیں تو جذبے دیتے جو توسی ایک ایدھچ دلچسپی بکھائی ہے ایس نظریے دی میں تا یہ چاندنا کہ صرف اپنے ٹیبل تیری ہر ایک پنجابی ہر ایک پارتی دی تھاڑی جیڑی ہے ہر کسان دے کھٹتاں چاہ ہر فاصل ہوئے تی پھر ساڑی تھاڑی دے وچو چی جاوے تاکہ ساڑے سارے پارتواسی تی ساڑے جدے بھی پنجابی سیت مند رہا سکتے ہیں سیت مند رہن کسان ویر بھی تکڑے رہن تی اسی سارے پنجابی بھی تکڑے رہیے ساڑے کل پرریندر سنگھ جی بیٹھے پر انہ تو پہلا ساڑے کل ایک بائٹ آگیا جی ساڑے مان یوگ کھیتی منتری نرندر سنگھ تومر ہونا دی آؤ دیکھنے ہم سب اس بات کو بھلی بھاں دی جانتے ہیں کہ ایک سمئے موٹا آناج یا پوسک آناج یہ ہمارے کھان پان کا بڑا حصہ تھا دیرے دیرے ہریت کرانتی کے پشات ہم گیوں اور چابل ان فصلوں کی اور گئے اور مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ کسانوں کے کٹھور پریشنم اور ویژیانکوں کے انسندھان نے ان جنسوں کو بھی ہندوستان میں پریابت ماترہ میں اتھپن کرانے میں مہارت حاصل کیے لیکن ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کوئی تھالی میں ایک بڑا اسنتولن کھڑا ہو گیا ہے یہ اسنتولن مانو کے شریر کو پرابت کر رہا ہے ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے مانو سواس کی درشتی سے پوسک اناج موٹا اناج یا ملیٹس کو اس کی تھالے میں پریابت سممان جنک اس تھان ملے دیرے دیرے موٹے اناج کو چھوٹا اناج کہہ کر گریبوں کا بھوجن کہہ کر تیاج جی کر دیا جاتا ہے یہ اچت نہیں ہے اگر یہ بھوجن میں سممان جنک اس تھان ملیٹس پائے گا تو منوسی کا سواس زیادہ اتم رہے گا موٹا اناج یا ملیٹس یہ بھی بھارت کا اتپادن ہے اور بھارت کے خان پان کا حصہ ہے دیرے دیرے یہ بلکت ہو رہا تھا لیکن ہمارے آئی سی آر کے ویگیانک اور کسانوں نے اس کے اتپادن اور اتپادکتہ کو بڑھانے میں بڑا یوگدان دیا ہے اور اسی لیے جب ملیٹس ہمارا بھوجن ہے تو ہمارا بھوجن دنیا کا بھوجن بنے اور اس میں بھی بھارت کی مہارت حاصل ہو اس لیے پردان منتری جی نے سینکت راج سوا میں پرستاؤ رکھ کے دو ہزار تیئیس کو ملیٹسیر کوسط کیا ہے دوستو ساڑے مان جوگ منتری صاحب نے بھی وہ ہی گلہ کیتی ہے جنہاں ذکر ڈاکٹر صاحب نہ کر رہے ہیں پرویندر صاحب نہ کر رہے ہیں پرویندر جی تانو میں اس سوال پوچھاں گا کہ تسیم موٹے اناج دی پیداوار شروع کیتی ہے ایدہ تانو فورنا کتھوں آیا میں جی قدرتی کھیتی کردا سی گا دس سال تو تو کردہ کردہ میرے کے بی کے ناڑ سماندھ سگیونا ناڑ انہوں نے میں قدرتی کھیتی انہوں کو سیکھ دست کرنی کے بی کے مطلب کھیتی براسترمیشن کھیتی براسترمیشن ہاں جی اوکے تے میں انہوں ناڑ میرے سماندھ سگیونا میں نو مول ناجاوارے دسے آ جی وہ یہ دی کھیتی کرو تسی پھر میں ڈیکٹر پردیب نا صلاح کیتی بھی یہ دی کھیتی کھیتی جاوے یہ میں نو کین دی کر کے دیکھ دیں چاپنے ٹرائی کنچ کی ہر جا تو میں وہ کھیتی شروع کیتی تے میں نو پہلے سال تے بہت وضیع ہوئی ہو تے پھر پرسیسنگ لی ہو دی تھوڑی میں نو دکھتا آگیا تھوڑی آنیا تے پرسیسنگ آگیا مشینہ آنی سے اپنے پنجاب دے بچے تے اس تو بعد میں دوسرے سال وہ پھر نہیں کیتی ہو دی تو پھر اب پسلے سال وہ دے مشینہ آگیا تو میں پھر دوبارہ تو پھر کھیتی شروع کیتی ہے دی مطلب ہون مشینہ آگیا ہون مشینہ آگیا سارے پھر آپ ہون مشینہ اپنے پنجاب پر اوپر آگیا تینہ آگیا مشینہ تین مشینہ آگیا ایتھے پٹی صاحب میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جو اینا نے گال کتی ہے میرے ساتھ تھی سردار پلویندر سنگھ ہو رہا نے واقعی یہ دی پروسیسنگ دی سمسیہ سی جو میں ساڑھے کانک ہون دی ہے تے چنائی دے ویچ جاکے ہو دی سوجی بان دییا جی پروسیسنگ رہی ایسے طرح تین جڑے تھاما تے مشینہ آگیا چکی ہیں روپڑ اپنا راجپورا بٹھنڈا تے بٹالا جی بٹالا دے ایک ساڑھے ہور بدیا کسانے سردار گرمک سنگھ جی وہ بھی بہت اچھے کاشتکار نے تے انہاں نے بھی بڑا یوگدان پایا پنجاب چے موٹے اناج جا دی پیداوار نو مقبول کرنواس دے سو اے گل جڑی بڑی بڑی ہے نا دی کہ جے پروسیسنگ بھی ہو جے تھا سونے تے سوہاگے والی گل ہو جے تے تانو میرا سوال ہے کہ سب تو زیادہ پیداوار ہندی کتے ہیں موٹے اناج دی موٹے اناج دی جو سب تو زیادہ پیداوار ہے جی پارت ورشدے وچ تقریباً دس ملین ٹن دے قریب اے دی پیداوار ہندی ہے جی او دے چے پنجاب حصہ دی حصہ باجرے دا ہے جے جے اپا سوبے دی گل کریے تا راجستان سوبے دے وچے سب تو زیادہ اے دی پیداوار ہندی ہے او تھے بھی جو وڑا حصہ باجرہی پاندھا ہے او دے وچے راجستان دے کھانے بڑے مشہور نے تے او دے چے بھی موٹے اناج دی برتا ہندی کافی تسی بہت ہی وڑی آتے اہم گل جڑیاں رکھی ہے بلکل او دے وچے باجرے دا اہم رول ہے جی باجرے دیاں روٹیاں جڑیاں نے اونا دے خوراک دا حصہ نے میں نو ایک ٹریننگ تے جاندہ موقع ملیا تے مہرانہ پر تاپ کھیتی باڑی یونیورسٹی دے وچے سانو بلکل اونا نے موٹے اناج دا ہی کھانا کھوایا تے میں محسوس کیتا کہ اونا دنہ دے وچے ساڑا انرجی دے لیول بھی واد گیا سی گا اور ایدھا واقعی سہے تو پکھوں بہت ودیہ پرواب پیندہ ہے پروندر سنگ دی تاڑے تو علاوہ تاڑے ہور کوئی ساتھی بھی کسان بھی کر رہے ہیں کھیتی ہاں جی ہاں جی بات تو علاوہ کے بٹاڑی تو گرمک سنگ جی یہ نہ ذکر ہونے کی تاہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ کودرے دے ناتے مشہور ہو گیا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ نو گرمک سنگ کودرے والا کیا جاندہ ہے جی جی تے اس طرح پچھو اندر سنگ لدی آنے تو اچھا جی وہ بھی کر رہے دی جی تے وہ ویسے بھی وہ پچھو اندر سنگ جڑے سکے بہت بمہار رہنے دے سکے جی تو وہ ایک خاملٹ کھان دے ناڑا بھلکو تندرست ہو گیا اچھا نالے پیداوار گیتی ناڑے ہاں جی ہاں جی ٹھا نالے پیداوار گیتی ناڑے ہاں جی سالسپارک آپ سوچے یہ ہوں جی ایک دوے نا سپارک کر دے رہے ہیں یہ دے بار کی سمسیاں اوڈن وڈن ویڑے سمالن ویڑے نو یہ دکھتران ہوں جو ہوں ایک دوے نا کر دے رہے ہیں ایک میں ایتھے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جے پنجاب دے وچھ سہرا جاندہ ہے کودرہ مین کے دا سردار گرمک سنگ جی بٹاڑے والا آنے ملٹ مین دے نام نال جانے ہیں جاندہ ہے ادھا ذکر میں خل موضی صاحب نے کیتا سی اپنی مانسی بات جی بلکل پردان منطری صاحب نے بہت ہی عظیم شکشیت نو بارے ہے انہیں نے ہی پارتیاں دے ویچ اے نو مقبول کرن دے لئی بہت بڑا یوگدان پایا تھے ان ساڑھی پنجاب کھیٹی باری یونیورسٹی وی اے دے ویچ اہم یوگدان پا رہی ہے اگلا میرا سوال اے ہی سی گا کہ تسی پنجاب کھیٹی باری یونیورسٹی سبندت ہو موٹے ناج دیاں دے بارے کی سپارشان نینا دیاں کیلئے تقنیق سو دے رہی ہیں نمی ہیں پنجاب کھیٹی باری یونیورسٹی جڑی ہے کسان نا دیاں اہم سمسے آما نال تے ہونا دے حال نال جڑی ہوئی ہے جی تے اے دے ویچ ایک اہم فاصل ہے جی میں میں جکر کیتا ہے کہ باجرہ موٹے ناج دے ویچ ایک اہم پنجاب ہی صدی یوگدان پاند ہے پنجاب دے ویچ بھی پنجاب کھیٹی باری یونیورسٹی لو دے آنا والوں اے دیاں بڑیاں ودیاں اتپادن تقنیکہں دیتیاں گئی ہیں نی سب تو پہلا باجرے دی دوگلی قسم پنجاب کھیٹی باری یونیورسٹی لو دے آنا نے دیتی سی ہونوی جے آپا کریئے تا چار قسمانے پی ایچ بی سنتالی ہے پی سی بی ایک سو چونٹ ہے ایسے طرح اپنے کو پی ایچ بی ٹھائی سو چوراسی ہے ایکیس او تھاٹھ قسم ہیں تن ہائیبرڈ قسمانے ایک کمپوزیٹ ہے او دے ویچ فرق ہے کہ کمپوزیٹ قسم جڑی ہے بیج کسان ہر سال برت سکتے ہیں ہائیبرڈ قسم دے لے ویچ انہوں نارتے مادہ لائینا جڑییاں پنجاب کھیٹی باری یونیورسٹی تو دا بی لینہ پیند ہے تے جے دے بی دی گل کریے تقریباً ایک دو ڈیڑھ کلو لگ دا جی تے او نو تقریباً ڈیڑھ فوٹ سیاڑاں وچارے فاصلہ رکھ کے تے ادھا فوٹ آپا بوٹے تو بوٹے وچارے فاصلہ رکھ سکتے ہیں اے دی خوبی یہ ہے کہ مٹی ہے نو حل کی درمیانی چاہی دی ہے ودی اسلاح اب نہیں ہونی چاہی دی ہو دے ویچ اسلاح اب دے نال اولی دیاں کئی بماریاں لگ دیاں نی تے جیڑھ اے دے وچ دو تران دے نال کاشت ہون دی ہے سینجو دے وچ بھی ہو جان دی ہے ایک پانی دے نال فاصل پال جان دی ہے تقریباً تین مینے دیے فاصل ہے تے دوجی گلے ہے کہ جے آپ پانی لگانا ہے جتے پانی اپلا بھر دے سنچائی واس دے تا اوٹھے آپ خاد تھوڑی خاد دی لوڑ پین دی ہے جادہ نہیں میں ایک چی نوز گٹی ہے کہ کانک تیچونہ انہا چاہ یوریا خاد دی بڑی برتوں دی ہے تے یوریا خاد سالی سیت واسدے بڑی ختمناک ہے سالیاں اینہاں بوٹے ناج واسدے یوریا دی لوڑ پین دی تو اسی بہت ودیا سوال کے اٹھایا ہے میرے آگے تا ایدہ جواب اے ہے کہ جیر کی ہے جیر ہر ایک چیز ہے جے او دا اپا لوڑ تو زیادہ استعمال کریے یوریا اپنے آپ دے وچے صحیح خاد ہے جے اپا سنتولیت ورتوں کریے پی اے یوریا دی آنہاں نے ہمیشہ خادان دی سنتولیت ورتوں دے جور دیتا ہے انہاں نے کہا ہے کہ جی اپا بدیا اتپادان لینا ہے تا خاد پاؤ سنتولیت طریقے دے نال تا جیر ہی اپا یوریا پانیاں جی اپا پانی اپلاب دے سنچائی واسدے ایسے تا پانی بہت کاٹ چاہی دے خاد کاٹ چاہی دی ہے دجیاں فسنان دے مقابلے پر اے دے چاہی ہے کہ بجائی موقع اپا خاد پانیاں ہے نو تا ایک جڑی بوٹے ورلے کر دی ہیں اکی دن بعد پانی ہیں تا ادھوں بعد جدو سٹے نکلنے ہیں ادھوں پانی ہیں جی ڈایا جڑی ہے جڑاں واسدے چنگی ہندی ہے اوہ اپا پنجاک کلو پانی ہیں جی سنجو حالتاں ویچ برانی حالتاں جی تھے بارش نہیں پیندی پچی کلو پانی ہیں تا ادھے ویچ میں نے ہی تیان دینا کہ اپا زیادہ پانی نہیں ہے نو لگانا بارش نالے پالے جن دی جن دی ہے فسن ہمارے جو کنزیومر ساتھی ہیں میں ان کو بھی ایک سندیج دینا چاہتا ہوں یہ جو ہم بھوجن تو ہم کو ہماری سریر کی جرورت ہے اس کو ہم کو لینا ہی پڑے گا جیتے ہیں سمیں ہم جی رہے ہیں اور جیتے رہیں گے اگر ہم جہربک بھوجن لیں اس سے ہمارے جو کسان بھائی جو جیوی کھیتی کر رہے ہیں ان کی سپورٹ ہوگی اور وہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور آپ لوگ کو جہربک بھوجن ملے گا جیسے آپ لوگوں نے ایک فیملی ڈاکٹر رکھا ہے اسی حساب سے آپ کو فیملی پارمر بنانا پڑے گا اگر آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو خوشحال جیون بنانا ملے گاallah مجھے سرکتے ہیں اید کہ دخشیل کرنے لڑتا ہے اس کا ناک magnet لڑتا ہے پانج منٹ این کا دخشیل کرنے لڑتا ہے اس کا ناکہ مجھے سرکتے ہیں مجھے سرکتے ہیں مجھے قیدہ پسل جیدیہ کو تین سادس میں تین مینے دی الم باضی اور اور اے در مبروں یہ بھی دخشیل کرنے دخشیل دخشیل کرنے سارے میں عقام ادو کسانوں دیکھے میں نے یقین ہے کہ سارے میں ایک ہور کسان پہ ضرور موٹے اتفاظنوال آور جہاں موٹے نا اٹفاظنوال پرروندر کنگ سنگو جی.لوٹس اس لی موٹے نا اتفاظنوال پیدا کر رہے ہو یہ دی واچھنچ اسے کہ دیی جانی.لوٹس پروسیسنگ کر دی ہو سمسے آ رہی ہیں سمسے آ رہی ہیں سمسے آ رہی ہیں جب آپ کھانکے چھو اپنا فسلی چکر جڑا چل رہا ہے جی وہ اپنا گورنمنٹ نے جڑے ریٹ آ فیکس پرائز کیتے ہوئے دے تے سانو اے دے کوئی گورنمنٹ ریٹ دے فیکس نہیں کیتا ہے حالانکہ گورنمنٹ کہن دی ہے کہ تانو اسی فسلی چکر چو کڑنا بار کڑنا آ جی اسی اے چونے یہاں بھی سانو اے دے ریٹ فیکس کیتے جانے دے اے دے ریٹ فیکس ہونے جائے دے آلیher truc کے جانب صلیتے ہیں تے اہ ڈرائیز ویچن جو کوئی سمسے آ رہی تھا نو ویچن جہا ہالے سمسے آ رہی ہوں مارکٹ آپ کاننی پہن دی ہے جی جنہ کانکے چو نا گورنمنٹ مانی کی چکر منہ دی ہے یہ سانو آپ مارکٹ دے ہی کرنے پہنی آ رہی ہوں آپ مارکٹ کرنے سو جیادہ فیدہ نہیں پھر آپ سانو سماندھ بھی بنانے پہنے ہوں پہلا بہت لوگ کی موٹا نائیور دے سی ہون ہولیو لیل ٹرینڈ کیوں ختم ہویا ہے انہوں دوبارہ آپا کدھا لیا سکتے ہیں پٹی سا ویدے چھے موکھ گا لے ہی ہے کہ جدو تو ہری کرانتی تو بار کنکچو نیدیو پلبت دا ودگی تے آپا ادھر نو ہوگی پر اسی اے پلگے کہ بیپنٹا ہونی چاہی دیا کھراک دے ویچھے جیدے نال سیت سمندی کئی طرح دیا سمسیاں شگر دے سمسیاں ہائی بلڈ پریشر شگر تے کہنے دے کنک دے آپا کھانے ہیں ڈاکٹر کو جاؤ تو وہ کہنے دے ٹکٹ آ دے آٹیچ بھی شگر ہون دی ہے تے اوہو فیدہ سانوی دروں ملتا ہے نہیں نہیں اوہو دے کہنے دا پا آوے کہ سانو ملٹی گرین دے تو عورتے آپا استعمال کر سکتے ہیں باجرہ راگی جوار آپا دے کنک دے آٹیچ مکس کر کے کھا مانگے تے ساڑے کھوندے پچے شگر دے لیوال نہیں باددہ ساڑی سیت ودیہ رن دی ہے ہاں جی ہاں جی سر تسی کسانا نو کیسے جا دے ہوگے ایک آگاں ودو کسان ہوندے ہوئے تسی آپ کھیتی باری کر رہے ہو اپنے کسان ویرہ نو کیسے جا دے ہوگے میں ہے تے ایک کسانا نو کرنا جانا میں انو وط واد لاؤ پہلو تھوڑا لاؤ اپنے کارتو شروع کرو آپ پہ لوگ کرے کھاؤ تو پھر گاں مارکیٹ دے گا چھے انہوں لیا ہوئے جی یہ نو ودا آن باستے میں نوے لگ دا کہ ساڑے حلوائی نے ہون تک روایتی مٹھائیاں بنا دے رہے جے اپنی مٹھائیاں چھے بھی انہوں نے یوز کرنے کسے نہ کسے طریقے یہ بڑے بڑے شیف نے ہوتلا دے وہ بھی اپنی نمیہ تقریقہ نمیہ ڈشہ تیار کرنے جیچے بازرہ جوار جون بلکل پٹیسہ بہت ودیہ گال کتی ہے سرکار بھی بڑے اپرالے کر رہی ہے ایون پی ڈی ایس اسکیم دے وچوں نے مہیا کروا رہی ہے مڈے میل دے وچ پوجن آ رہے ہے تے ہون اکراشتری کرانتی دے روپ چے لہر جال پئی ہے کہ لوکان دے سیت دے مدے نظرے دوں مقبول کتا جاوے پارس سرکار بھی اپرالے کر رہی ہے تے ساڑے کسان ویر بھی ساڑھا سات دیں اسی پنجاب دے وچ موٹے ناجان دی اتبادن ودا کی ہر ایک پنجابی دی سیتن نروہ دے تکڑا کر سکتی ہیں میرا ایک سوال ہے ایک سو جاوی ہے رہ در کہ سرکار جڑی کنک غریبہ نو مفت بان دی ہے یا کارٹریٹ دیں دی ہے کوئی تھا تو جروری نہیں چاہی دا نہیں کہ موٹر ناجوی دیں توسی بلکل میرے مو دی گل کھولی پٹی ساہب میں ہی کہنا چاہنے چاہنے دا سی کہ کیرلا دے بچ بھی عددہ ہی کتا ہے پارسرکار نے تے بلکل اسی چاہنے ہیں کہ میڈے ویل دے بچ بھی کوئی دلیا عددہ کوئی کوڑے جان جیویں دیتے جان تاکہ بچیاں تو لہر سٹارٹ ہو کے ماپیاں دے رہی مقبول ہون دے ہی ہوئی سارے پنجابیان دے سیتنو بہت ہی حلارہ دے کے بدیاں بنا دوے تے موٹے ناج ساڈے کھیتی دا تے بہت بدیاں تھاڑی دا حصہ بن کے سنو تکڑی تند روی کر دیں لبی دوستو سٹھا آئے نکلے کہ جڑا ملٹس ہے موٹا ناج ہے ایس ساڈی سیت پستے بہت بہت ہی ہے آج اس چرچہ چاہ ساڈے دو دوستانے پاگ لیا ہے میں دو مہمانہ دا بہت بہت تانواد کردہ تے تانو بھی اپیل کرنگا کہ موٹے ناج نو اپنا ہو تے پردان منترین رندر موزیدہ اوہ سپنا بھی پورا کرو جو انہوں نے کہا کہ سارے پارٹی سوست رہنے چاہیے دے تاڑا بہت بہت تانواد